یا رب مجھے مقبول حج کے تو سعادت دے مقبول قربانی ہو ایسے تو اطاعت دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلالک واصحابک یا نور اللہ حضرت محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سفیان فوری رحمت اللہ علیہ نے توافع کعبہ کرتے ہوئے ایک جوان کو دیکھا جو قدم قدم پر درود شریف پڑھ رہا تھا سفیان فوری رحمت اللہ ہی طرح رکھتے ہیں میں نے کہا اے جوان تم تسبیح اور تحلیل چھوڑ کر صرف درود شریفی پڑھ رہے ہو کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے تو جوان نے پوچھا کہ آپ کون ہیں میں نے جواب دیا سفیان فوری اس جوان نے کہا کہ اگر آپ کا شمار اللہ کریم کے نیک بندوں میں نہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو یہ راز نہ بتاتا ہوا یوں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلا راستے میں ایک جگہ میرے والد سخت بیمار ہو گئے میں نے بہت کوشش کی مگر موت سے انہیں نہ بچا سکا موت کے بعد ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا میں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کر ان کا چہرہ ڈھک دیا اس کی غم کی کیفیت میں میری آنکھیں بوجل ہو گئیں اور مجھے نیند آگئی خواب میں میں نے ایک ایسے حسین شخص کو دیکھا جن کا حسن بے مثال تھا ان کا لباس نفاست کا آئینہ دار تھا اور ان کے جسم مبارک سے خوشبو آ رہی تھی وہ صاحب تشریف لائے آگے بڑھے اور میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر ہاتھ سے چہرے کی طرف اشارہ کیا بس ان کا اشارہ کرنا تھا کہ میرے والد کا چہرہ سفید ہو گیا جب وہ صاحب واپس جانے لگے تو میں نے ان کا دامن پکڑ کر عرض کی اللہ کریم نے آپ کے طفیل آپ کے صدقے اس غریب الوطنی میں میرے والد کی عزت رکھ لی آپ کونے اپنا تعریف تو کرائیے تو انہوں نے فرمایا تم مجھے نہیں پہچانتے میں صاحب قرآن اللہ کا نبی محمد بن عبداللہ ہوں تمہارا والد اگرچہ بہت گناہگار تھا مگر مجھ پر کسرت سے درود بھیجتا تھا جب اس پر مصابت نازل ہو گئی تو اس نے مجھ سے مدد طلب کی اور میں ہر اشارہ کا جو مجھ پر کسرت سے درود بھیجتا ہے فریاد رس ہوں یعنی اس کی مدد کرتا ہوں اس جوان نے کہا اس کے بعد اچانک میری آنکھ کھل گئی میں نے دیکھا کہ میرے والد کا چہرہ سفید ہو چکا تھا اے عشقین رسول اللہ کریم جس نے یہ ساری دنیا بنائی ہے جس نے یہ سارے انسان پیدا فرمائے کتنے جانور سارے جانور پیدا فرمائے پہاڑ بنائے ستارے بنائے سورج کو بنایا چاند پیدا فرمایا پانی کو پیدا فرمایا تو اللہ کریم جو ہے یہ بے شمار صفات و کمالات کا جامع ہے اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ تمام مخلوق کا فریاد رس ان کی ضروریات اور سوالات پورا فرمانے والا ہے دکھ درد اور پریشانیوں کی ماری مخلوق اسے پکارتی اور اپنی منمانی مراد پاتی ہے مگر اللہ کریم نے مخلوق میں سے اپنے پسند دیدہ بندوں کو بھی یہ اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ وہ مخلوق کے کام آتے اللہ کی عطا سے ان کی فریادیں سنتے ہیں اور ان کی فریادیں پوری کرتے ہیں اور یاد رہے کہ ہم اہل اسلام کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ حقیقی طور پر مدد کرنے والا صرف اللہ کریم ہی ہے بقیہ سب اللہ کی عطا اور اس کے کرم ہی سے مدد کرتے ہیں اور یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان علی شان ہے پر اٹھائیس سورة تحریب کے آیت نمبر چار میں ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَتُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں اسی طرح حدیث پاک میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا مدد کی ضرورت ہو لیکن ایسی جگہوں کے جہاں کوئی مددگار نہ ہو تو اسے چاہیے کہ یوں پکارے یا عباد اللہ اغیثونی یا عباد اللہ اغیثونی فَإِنَّا لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَاہُمْ یعنی اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھتے اور راوی فرماتے ہیں وَقَدْ جُرِّبَ ذَلِكَ کہ یہ عمل تجربہ شدہ ہے یعنی یہ عمل یہ وہ آزمیا گیا ہے اللہ کریم نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بہت سی صفات کا مظہر بنایا ہے احادیث پاک اور صریعت طیبہ پر نظر کرنے سے یہ بات دن میں چمکنے والے صورت کی طرح صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ رب کریم کے عطا سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مخلوق کے حاجت روا اور مشکل کشاہ ہیں اور اس صفت حاجت روای سے جن و انس صغیر و کبیر چرند و پرین خابدہ و بیدار سبی برکتیں پا رہے ہیں خاتم نبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاجت روای مشکل کشائی اور امداد فرمانے کا سلسلہ بہت وسیع و کشاد ہے اور اس موضوع پر جلیل القدر امام حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن موسیٰ مالکی مراکشی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے وفات چھ سو بیاسے ہجری میں ہوئی ہے انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے اور اس کتاب سے کئی علماء اور محدثین نے فائدہ حاصل کیا ہے انہی کے کبارت سے اس عنوان کی وسعت کو سمجھا جا سکتا ہے جیسا کہ لکھتے ہیں اگر اس طرح کے واقعات کو جمع کیا جائیں تو ان کا احاطہ کرنے میں قلم گز جائیں دواتیں خوشک ہو جائیں اور کافیاں اور رجشٹر ختم ہو جائیں گے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے ایک حج کیا مسئلہ سنتے ہیں کہ جو شخص مسجد نبوی شریف میں چالیس نمازیں نہ پڑ سکا کیا اس کا حج مکمل ہوا یا نہیں تو عرض کرتا چلوں کہ حج جو ہے نا یہ مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص ارکان کی ادائیگے کا نام ہے لہذا ان میں مسجد نبوی شریف میں نمازیں ادا کرنا شامل نہیں لہذا اگر کسی نے ارکان حج مخصوص شرائط کے ساتھ ادا کر لیے تو اس کا حج ادا ہو گیا فقط مسجد نبوی شریف میں چالیس نمازیں ادا نہ کرنا حج کی ادائیگی میں نقصان کا باعث نہیں البتہ حدیث مبارکہ میں مسجد نبوی شریف میں لگا تار چالیس نمازیں ادا کرنے پر دوزغ اور نفاق سے آزادی کی بشارت دی گئی ہے لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ جب بھی موقع ملے کوشش کر کے یہ فضلت حاصل کریں اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ فضلت صرف حج کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عمرہ کرنے والا یا کوئی بھی یہ نمازیں ادا کر لے تو اس کو یہ فضلت حاصل ہو جائے گی کیونکہ حدیث مبارکہ میں مطلقاً فرمایا گیا حج کی تخصیص نہیں اللہ کریم ہمیں باعدب مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے اور ہمیں دوزغ اور نفاق سے نجات عطا فرمائے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم شکنجے میں جکڑ کے جانور زبا کرنا کیسا اور چند ممالک میں چھوٹے جانور کو زبا کرنے کے لیے مقصود شکنجے میں جکڑا جاتا ہے تاکہ رسیوں سے باندھنے اور پکڑنے کی مشقت سے بچا جا سکے اس کا جواب یہ کہ بکرے اور دمبے وغیرہ کو مقصود شکنجے میں جکڑ کر زبا کرنے میں کوئی اور تو حرج نہیں لیکن ایک حرج ہے کہ ایک سنت چھوٹ جاتی ہے اور وہ یہ کہ زبا کرنے والا اپنا دائیاں پاؤں یعنی سیدھا پاؤں جو ہے وہ جانور کی گردن کے سیدھے حصے پر رکھے اور پھر زبا کرے البتہ اس شکنجے کی وجہ سے جانور جو ہے وہ پتریلی زمین پر گرنے یا پٹکنے سے جو وہ بچ جاتا ہے اور یاد رہے شکنجے میں کس کر زبا کریں یا رسیوں سے باندھ کر زبا کریں جانور کو بے جا تکلیف دینے کی ہرگز اجازت نہیں بس جتنا شریعت نے ارشاد فرمایا اتنی چھوٹی پھیرا دی جائے اور چھوٹی بھی تیز ہونی چاہیے کہ جس سے اس کو تکلیف کم ہو کہ جس سے فوری اس کی گردن کٹ جائے اور جب یہ چھوٹی پھیر دی جائے تو اب اس بیچار جانور کی جو بکر ہے اس کی گردن کو بعض لوگ جو وہ چٹخاتے ہیں بعض لوگ جو بڑا جانور ہوتا ہے اس کے دل کی رگے کٹتے ہیں بعض لوگ جو ابھی جانور کا دم نہیں نکلا اور اس کی خال کٹنا شروع کر دیتے ہیں بعض لوگ جو اس کے پاؤں پر مارتے ہیں بعض لوگ جو بکرے کی ٹانگ پر مارتے ہیں تو اس طرح کرنے کی شرن اجازت نہیں کہ یہ بلا ضرورت جانور کو تکلیف دینا ہے اور یہ ظلم ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد یہی جانور زباہ کرنے والے پر مسلط کر دیا جائے اللہ کریم ہمیں جانوروں پر ظلم کرنے سے بچائے آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مقبول حج کے تو سعادت دے مقبول قربانی ہو ایسے تو اطاعت دے